انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے فوت ہونے تک ہم نے اپنے طور پر کچھ ایسی رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں جن کا نہ تو کوئی اسلام سے تعلق ہے اور نہ ہی انسانیت کی بھلائی ان میں پائی جاتی ہے تو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اپنی جھوٹی شان کا شملہ اونچا کرنے کے لیے ہم ان رسموں کو نبا رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو رسموں سے بیزار ہیں مگر ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کوئی تو مرد خدا ایسا اٹھے جو ان فضول رسموں کے خلاف آواز بلند کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرے ہم ان رسموں رواجوں کے جال میں ایسے پھس چکے ہیں ان زنجیروں نے مارے پاؤں ایسے جکڑے ہیں کہ کوشش کے باوجود بھی ہم ان سے نکل نہیں پا رہے ادھر کسی کی گھر میں جوان بیٹے کی موت ہے اس کی میت پڑی ہے اور ہمارے ذہنوں میں کھانے کی دیکھیں گھوم رہی ہیں ہمارے ذہنوں میں بریانی کی اشتہاہ انگیز خوشبوں کا تصور بس رہا ہے کہ کھانا کیسے کھائیں گے اور مینیوں ڈسکس ہو رہے ہیں ابھی اس کی تدفین ہوتی ہے اور ہم کھانا کھانے کے لیے سیدھی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تب ہی سوچیے تو صحیح ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ ٹوٹے دل کے ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ ہم کس طرف کو چل پڑے ہیں باپ کے ختم شریف پر بیٹا کرزہ لے کر دیکھیں پکا رہا ہے کیوں برادری کیا کہے گی یہ برادری میں ناکٹنے کا خوف یہ تانے اور اس طرح کی باتوں سے تنگ آ کر ہم ان سے بزاری تو چاہتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے کیونکہ ہمیں ہر طرف سے اس طرح کے سماج نے جکڑ رکھا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان فضور رسموں کے خلاف اٹھیں قرآن پاک پڑھیں دعا کریں جتنی توفیق ہے چاہیے آپ پانی کے ایک گلاس پر ہی اللہ کا پاک کلام پڑھ کر دعا کریں دودھ کا ایک گلاس کسی غریب کو دے دیں کسی ضرورت مند کو ایک کپڑ کا جوڑا دے دیں کسی یتیم کے پاؤں میں جوتوں کا ایک جوڑا پہنا دیں اللہ بھی راضی ہوگا اور فوت ہونے والوں کو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا نہ کہ جوٹیان اور بان کی خاطر ہم اللہ کو بھی ناراض کریں اس کرزے کی قسطیں دیتے ہوئے گزر جائے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں ان اچھی رسموں کو واپس لانا چاہیے جو لوگوں کی دل جوہی کا باعث بنتی تھی اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو سارا محلہ سارا گاؤں اس کی تیمارداری کرتا تھا کوئی ضرورت مند ہوتا تھا تو اس وقت تک لوگوں کو چین نہیں آتا تھا جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی تھی کوئی تکلیف میں ہوتا تھا تو سارے لوگ مل کر اس کی تکلیف کا حل سوچتے تھے کوئی دکھ میں ہوتا تھا تو اس کا دکھ درد بانٹنے کے لیے سارا محلہ کٹھا ہو جایا کرتا تھا ہمارے وہ روشن دن کہاں گئے ہماری وہ اچھی رسمیں کہاں گئیں آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بل بلو گل گئے گئے لیکن ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا